بحق کے خواجہِ اسمہ غارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا غلیب نواز مہین ادین چشتی سامین اگرامِ قدر حضرت کی مزار پر حضرت کے بورسہ کی موجودتی میں اس ذکر کو کرنے کے لیے حاضر ہے جو ذکر آدمی کو حاضر کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں صدحہ بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں اس عالی ترین ذکر کی توفیق بخشی ہے اللہ تعالیٰ اور جن دلوں میں یہ عالی ذکر سمایا ہوا ہے ان دلوں میں اور ان دلوں کے ساتھ رشتہ محبت رکھنے کی توفیق بخشی ہے اور ان صاحبہ نے دل کی صحبت اور سنگت عطا کی یقیناً حضرت پیر نباب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے سلسلے سے بابستہ حضرت پیر حضرت پیر حضرت علی شاہ صاحب کی محبت کی یہ قابل فخر لمحات اور قابل قدر لمحات بہت کم نصیب ہوتے ہیں میری تو یہ پہلی حاضر لیے اور آپ یقیناً یہاں روز آتے ہوں گے جب چلے جاتے ہوں گے تبھی آپ کا دل یہی لگا رہے تھا ہتھکار وال دل یار وال ہاتھ کرتے ہیں کام دل تو یاد سرکار اور یاد محبوب میں ہی مصروف رہا کرتا موکع اور معبول جو بتا رہا ہے اس کی مناسبت سے ذکر سرکار بھی ہو جائے اور سرکار کے ہر یار کا ذکر بھی تھوڑا تھوڑا ہو جائے تاکہ اس ذکر کی برکت سے ہمارے دلوں کی موت زندگی میں تقدیر ہو جائے میں نے اچھا میرا اپنے ایک طریقہ ہے بات کرنے کا تو مجھ سے آپ یہ امید نہ رکھیں کہ میں بے ہمگم شور کروں گا اور مائی پھاڑ پھوڑ دوں گا یہ آپ امید نہ رکھیں البتہ کوشش کروں گا کہ کچھ ایسی باتیں اللہ کی توفیق سے نکل جائیں کہ شیطان میں جو شور مچا رکھا ہے وہ شور تب جائے اور بے سکونی ختم ہو اور سکون نصیب ہو جائے امید کرتا ہوں صاحب مزار کی دعائیں یقینا ہمارے ساتھ رہیں گی اور ہماری مشکل آسان ہوگی وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو مدینہ جارے بغیر مدینہ کا سفر کیے بغیر خوشبوِ مدینہ گھر میں نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں ضرور شمار ہوگا ہمارا اس لیے کہ جن کے اندر یہ خوشبویں بسی ہوئی ہیں ہمارا غلامی کا اور محبت کا تعلق ان خوشبو رکھنے والے لوگوں کے ساتھ چڑا ہوا ہے میں نے قرآن مجید سے تین آیتیں پڑھی ہیں مسلمان کا کام ہی قرآن مجید کو سمجھنا ہے قرآن جو سمجھ گیا وہ رحمان تک پہنچ گیا قرآن مجید کو سمجھے ہیں اور یہ قرآن مجید کی خاصیت ہے کہ اسے زیادہ سمجھو یا تھوڑا اسے زیادہ سمجھو یا تھوڑا اس کی ساری آیتیں پڑھو یا تھوڑی آیتیں پڑھو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اگر زیادہ پڑھو تب بھی وہ ملتا ہے جس کا یہ کلام ہے اور اگر تھوڑا سا پڑھ لو تب بھی وہی ملتا ہے جس کا یہ کلام آپ کو بات سمجھیں میں نے کیا کہا یعنی آیتوں پہ آیتیں پڑھو تب بھی رب کا نور ملتا ہے اور اگر ایک آیت ہی طبیعت سے پڑھ لو تب بھی وہ پورا فورا ضرور ملتا ہے یعنی وہ پورے قرآن میں وہ رحمان پورے قرآن میں پورا ہے اور اگر قرآن مجید کو پورا نہ بھی پڑھو تھوڑا پڑھو تو تھوڑے میں بھی وہ پورا ہے ایک آیت پڑھ لو تب بھی پورا ملے گا اور اگر پورا پڑھ لو تب بھی پورا ملے گا یہ ہے کہ جو قرآن کو پورا پڑھ لیتے ہیں وہ پھر ادھورے نہیں رہتے پورے ہو جاتے ہیں وہ کامیر ہو جاتے ہیں اور خود قرآن کے نور میں یوں نوری ہو جاتے ہیں کہ علمہ اقبال نے کہا شیر سنا دوں آپ کو زیادہ کیونکہ نہیں کریں کہ شیر دیں گا نہیں نہیں انشاءاللہ زیادہ ہی نہیں ہوگی سمجھ آئے گا آپ کو شیر علمہ اقبال نے کہا مومن کی ہے ہر رمحہ نئی آن نئی شان مومن جو ہے وہ ہر وقت نئے آئے ہیں سامر اس کا کم کر دے تھوڑا ہاتھ و چلا تھے وہ سیٹی آئی چاہاں میرے سیٹی نہ آئے کم کرو یا زیادہ مومن کی ہے ہر رمحہ نئی آن نئی شان کردار میں گفتار میں اللہ کی قرآن یہ راز نہیں معلوم کسی کو کہ مومن خاری نظر آتا ہے خاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن نظر قاری آ رہا ہے مگر قرآن کے دور میں وہ روپے آئے تو اب قرآن پڑھ لو تب بھی رحمان دیکھے گا اور اگر قرآن والے مابوک کو دیکھ لو تب بھی رحمان دیکھے گا آئی تو یہ صوفیہ کا مضمون ہو جائے گا کہ اس طرح تھوڑی دیر بعد آئیں گے پہلے ذرا اوپر قیم لیتے ہیں میں نے قرآن مزید کی ایک آیت مبارکہ کو انوان گفتگو کے طور پر قلاوت کیا اس میں اللہ رب العصد نے ایمان والوں کو پکارا ایک آیت لے رہا ہوں تین آیتوں میں سے پہلی آیت ایمان والوں کو پکارا رب نے فرمایا اے ایمان والوں مدد طلب کیا کرو نماز سے اور سبر سے اب نماز بھی بندہ نہیں ہے اور سبر بھی بندہ نہیں ہے اچھا بلکہ اس کو یوں بھی لو نماز بھی خدا نہیں ہے اور سبر بھی خدا نہیں ہے اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں نماز سے مدد لو اور سبر سے مدد لو یا ایوہ اللہ دین آمنو استعینو بسبری والسلام اے ایمان دارو مدد طلب کیا کرو اور مدد مانگا کرو اور مدد لیا کرو نماز کے ساتھ سبر کے ساتھ رہ گیا اللہ تو اس کی شان ہے اس نے آگے خود بتایا اس نے فرمایا اللہ کا اگر پتہ پوچھتے ہو کہ اللہ کہاں ملتا ہے تو اللہ تو سبر کرنے والوں کے ساتھ ہی رہتا ہے یہ اس نے اپنا پتہ بتایا کہ میں ملتا تھا لیکن اس نے بات عجیب سی کی اس نے کہا اے ایمان دارو تم مدد مانگا کرو نماز سے اور سبر سے اب نماز بھی خدا نہیں ہے اور سبر بھی خدا نہیں ہے تو جو بھی خدا نہ ہو وہ غیر خدا ہوتا ہے جو بھی اللہ نہ ہو وہ غیر اللہ ہوتا ہے جو بھی رب نہ ہو وہ رب کے علاوہ ہوتا ہے اور ایک بہت سازش کی جاتی ہے اور بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا اگر مدد مانگو گے تو اللہ نراز بجائے گا اللہ کے علاوہ کسی کو پکار ہوگے تو اللہ روش جائے گا اللہ کے علاوہ اگر تم نے کسی سے مدد مانگی تو اللہ یوں غزبناک ہو جائے گا کہ تم جو حق اللہ کا تھا وہ کسی اور کو دے بیٹھے اللہ نراز ہوگا اللہ کہے گا تم نے شریک بنا گیا تم نے میرے ساتھ دوسرے کو اللہ مان لیا مدد تو تمہیں مجھ سے ماننا چاہیے تھی آپ کی توجہ ہے مدد مجھ سے ماننا چاہیے تھی مجھے پکارنا چاہیے تھا میرے سامنے التجار کرنا چاہیے تھی یہ تم نے کیا کر دیا میرے علاوہ تم نے کیوں مانا اب یہ ایک الگ بات ہے کہ علاوہ میں سازش کرنے والے اور غلط پرکہ نہ کرنے والے اللہ کے علاوہ میں وہ نبی اللہ کو بھی ڈال دیتے ہیں اللہ کے علاوہ میں وہ سعابہ اور اہل بیت اور علی کو بھی ڈال دیتے ہیں اللہ کے علاوہ میں وہ ہر ولی کو بھی ڈال دیتے ہیں یعنی خودی وکیل ہیں خودی مجدعی ہیں خودی اجازے ہیں جس کو چاہیں جانا چاہیں ڈال دے یعنی یہ کھاتے وہ خود مقرر کرتے ہیں کہ کس کو کہاں رکھنا ہے این میں کس کو رکھنا ہے اور غیر میں کس کو رکھنا ہے یعنی این اللہ کون ہے یہ بھی وہ بتائیں گے قرآن پڑھے بغیر اور غیر اللہ کون ہے یہ بھی وہ بتائیں گے قرآن پڑھے بغیر اور حقیقت کیا ہے آپ کو آج ہم بتائیں گے کہ ماملہ ہے کیا نہیں آپ زہمت نہ کریں سبان اللہ بھی میں خود ہی کرلوں گا آپ سے توجہ دیتے رہی گا مجھے اور اپنی تھوڑی کے بیچے سے یہ پیلر اٹھاؤ الحمدللہ لنگر کھا کے پلے ہیں ہم اتنی ہم میں تاہتا تھے کہ اپنے سہارے پر خود بیٹھ سکیں ایسا نہ کہ کسی نے ٹیک دے کے آپ کو بٹھایا ہوا ہے تو یوں یوں نہ سنیں آپ کہ مجھے ایسے لگے کہ کوئی پائے گا شوربہ کھا گیا آپ کو شوربہ نے سولایا ہوا ہے تھوڑا جانیں کوئی علم کی بات سنیں سمجھیں مزا آئے گا غیر اللہ میں کسی رکھنا ہے یہ بھی وہ بتائیں گے اور این اللہ کیا ہے یہ بھی وہ بتائیں گے اس کے لئے آپ کو لاور کے قریبے گلاتے آپ آجانا پڑے گا میں نے نام لیا کیا تم نے نام لیا نا بجمے میں اب یہ تمہارا دصورت تم بھوگتنا میں نے تم مسئلہ سمجھایا ہے سمجھے ہی بات مجھے مت کہا رہا ہے کہ میں فرقہ ڈال کے جا رہا ہوں میں فرقہ مٹا کے جا رہا ہوں سمجھے ہی بات کی اور اس بات پر مجھے خوشی ہے کہ سمجھدار لوگ ہیں وہ اشارے سمجھتے ہیں کہ کہاں لے جا رہے ہیں اور کہاں جانا ہے تمہیں مباردہ کو سمجھو سب بولو کچھ مت سمجھو زیادہ بولو کم یہ ہے سننیوں کا طریقہ کہ تم اپنے حضرت کو ہزاروں باتیں سناتے ہوگے مگر حضرت کام مجھ سے سنتے ہوں گے اور بس ایک پتے کی بولتے ہوں گے اور بڑے بڑوں کی بلتی بند ہو جاتی ہوں گے تو بولنا کہتے ہی اسے بہتری بات ہوتی ہو ہے تھوڑی ہو مگر کام کی ہو کان مت کھاؤ کان مت کھاؤ کام کی سناو اور جاؤ پھر ہم آئیں گے تمہارے پیچے سمجھو زیادہ تو غیر اور این اور غیر یہ این غیر کے مسئلے ہیں سننی رہتے ہیں این میں اور جن میں غیرت کی غین نہیں ہے غیرت کی غین نہیں ہے گویا کہ بے غیرت ہو گئے ہیں وہ زیادہ رہتے ہیں غیر کے چکر میں انہیں بعد اوقات این بھی غین دکھتا انہیں بعد اوقات این بھی غین دکھتا اور جس کا چہرہ دیکھنے پر ابو بکر کو رب دکھتا ہے نعرہ صدیق کا مارتے ہیں وہ غیر والے اور غیریت والے مگر جب نبی کی ذات آ جائے تو ان کو بھی نبی غیر دکھتا ہے پھر علی بھی غیر دکھتا ہے پھر بابا فرید بھی غیر دکھتا ہے پھر غوث پیا بھی غیر دکھتا ہے کہ دادا پیا عجبیری پیا مدار پیا اور دم مدار کا نعرہ بھی غیر دکھتا ہے تو بات یہ کہ آج پہلے تیہ تو کر لو کہ غیر میں خدا نے رکھا کس کو ہے نہ میں جج نہ تم جج جج تو ہے اللہ کا کلام کلام رحمان نشان محبوب رحمان وہ تو ہے قرآن آؤ پہلے قرآن پڑھو کہ جتنی فکر تمہیں خدا کی خدائی کی ہے اس سے زیادہ تو خدا کو اپنی ہونی چاہیے کہ میری توحید بچ جائے کئی توحید بھی گھڑ نہ جائے اور توحید کا نظام خراب نہ ہو جائے تو ہم سے زیادہ خود خدا کو اپنی فکر ہے کے نہیں اپنی توحید کی پرواہ ہے کے نہیں سبحان اللہ بھلے نہ کہو لیکن تھوڑی سی منڈی ہلا ہو یہاں بات پہنچ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے یہ میرے محبت کے انداز ہوتے ہیں میں بیتر کللک ہو کے بات کرتا ہوں صاحب دل آدمی ہوتا ہے وہ منافقت نہیں رکھتا اور یہ اُبید کرتا ہوں کہ میرے سننے والے بھی مجھے موقع دیں گے کچھ پیار بڑا لہجہ قبول کر لیں گے کیونکہ فردہ بات والے تو پیار دینے اور لینے میں بڑے مجیور ہیں سمجھ آ رہی بات کی تو اب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ مالک الملک تیرے بندوں کو بہت زیادہ تیری فکر ہے کہ کہیں غیر نہ ہو جائے کہیں شرک نہ ہو جائے کہیں تو ہی نہ آ جائے کہیں فرد نہ آ جائے تو پہلے یہ تو بتا کہ تیرا اپنا طریقہ کیا ہے تو کس کو رکھتا ہے این میں اور کس کو رکھتا ہے بیر میں تو رب نے فرمایا میں نے وہ آیت آپ کو پہلے سنائی کہ قرآن پورا پڑو یا تھوڑا نشان اسی کا ملتا ہے نشان اسی کا ملتا ہے اور وہ رب جس کو توحید میں توحید سے بڑا پیار ہے اور توحید منوانا چاہتا ہے وہ کسی بھی آیت میں اپنی توحید کو چھوڑتا نہیں ہے ایک ایک آیت میں اپنی توحید کا مدر رکھتا ہے اب وہ بغارہ اور اس نے کہا اے ایماندارو اے ایماندارو میں نے تو اس کو بھی تیہ کر لینا چاہیے کہ ایمان ہے کیا دو جملوں میں کہہتا ہوں ایمان خدا کو ماننے کا نام نہیں ہے ایمان مصطفیٰ کو ماننے کا نام ہے نارے تکویر نارے تکویر